ابھی آپ نے اہلِ بیت کا ذکر کیا کہ حسن علیہ السلام کے موں سے خجور نکال دیئے تو اہلِ بیت کو صدقہ حرام تو اہلِ بیت میں کون کون ہے یہ میں آپ سے یہ میرا سوال ہے بھائی نے سوال کیا کہ اہلِ بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں جیسا کہ جن پر صدقات اور زکاہ جن پر حرامت جب آنے کا ہیں تو اہلِ بیت کے تعلق سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلی بار اور تفصیلا میں کچھ باتیں بیان کروں لیکن ابھی مختصر سا میں بیان کرتا ہوں اہلِ بیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے ملے تمام لوگ چاہے وہ آپ کی بیوی آپ کے چچا چچا ذات جتنے ابو طالب سے ہو یا ابو لہب سے ہو یا دیگر اور چچا حمزہ ہو وہ اور دیگر جتنے پوپیاں تھی آپ کے آپ کے خاندان سمجھا آپ کے خاندان سے جتنے لوگ ہیں یہ تمام اہلِ بیت میں شمار ہوتے ہیں آپ کی اولاد اور ان کی اولادیں ان کی اولاد ہیں سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین آپ کی بیوی آپ کے چچا وغیرہ تمام لوگ ان کی تمام اولادیں آپ کے خانوادے سے آپ کے گھرانے سے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی غلام بھی اہلِ بیت سے مانے جاتے ہیں تو آپ کی غلام کو بھی صدقات اور خیرات دینا منات یاد رکھیں یہ بھی اہلِ بیت میں شمار کی آتے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا خاندان لیکن میں بنو حاشم میں انشاءاللہ اس کا اگلی بار موقع ملا تو بنو حاشم میں کون کون لوگ اہلِ بیت میں آتے ہیں اور غلام خاندان سے کون کو رکھنے کے انشاءاللہ سے ایک بار کوشش کروں گا اور اگر کوئی اہلِ بیت سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے تو ان کے لئے صدقات اور صدقات لینا منا یاد رکھیں حرام ان کو تحفے دیا سکتے حدیعہ جس کو بلتا ہے یکس آپ بھی رکھت انشاءاللہ دے سکتے ہیں کس نے کہا کیا اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ